ٹی آر پی کے معاملے میں ٹاپ پر پہنچا بگ باؤس کپل کا شو ہوا اس لس سے باہر نمسکار والی وڈ کے دبنگ ابھی نیتہ سلمان خان جس چیز کو سپورٹ کر لیتی ہیں میں اپنے آپ میں ہی بڑی بات بن جاتی ہیں ان دنوں سلمان خان کا شو بگ باؤس ٹاپ لیول کے ٹی وی شو میں شمار ہو گیا ہے دراصل بیتے ایک مہینے سے ایک تک پور کو شو کنلی بھاگیا پہلے نمبر پر تھا جسے اب سلمان کے شو بگ باؤس سے پیچھے کر دیا ہے ہم بات کریں سلمان خان کے شو بگ باؤس کی تو ہر سال کی طرح اس بار بھی بگ باؤس کے تیلوے سیزن کو ہوسٹ کرنے کا کام سلمان خان کو دیا گیا اس دوران شو میں کئی طرح کی باتیں سامنے آئی کچھ سیلیبرٹی اس دوران عجیب حرکتیں کرتے دیکھے گے تو وہی کچھ نے تو اپنی آداؤں سے سبھی کا دل جیتنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی دلچسپ بات یہ رہ گی اس بار کے سیزن میں کوئی ایک بڑا چہرہ نہیں نظر آر رہا ہے کون بینر بننے کے لائک ہے وہی سلمان کے گصے کا سامنا بگ باؤس کے گھر میں رہ رہے کنٹیسٹنٹ کو کرنا پڑا اس طرح سے کئی باتوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بگ باؤس ٹریٹ کرتا رہا اور یہی نہیں ٹی آر پی کے لحاظ سے بھی یدی دیکھا جائے تو اس شو میں آج کے سامنے ٹاپ تین شو میں اپنی جگہ بنا لی بتا دے کنٹی بھاگیا گیا یا ناگین کی ہندی ٹی وی کے سبھی شو بگ باؤس کے سامنے فی کے نظر آئے وہی کافی سامنے میں ٹاپ پر رہنے والے شو کنٹی بھاگیا بگ باؤس کے نیچے دوسرے نمبر پر آ اور ناگین چار کو تیسے نمبر کی جگہ مل گئی آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیکھیں ٹاپ تین شو کی لسٹ میں کپل شرما کا شو ہی نہیں رہا کافی سامنے سے کپل ٹاپ تین میں اپنی جگہ بنا لیتے تھے لیکن سامنے سامنے کی بات ہے آج کپل کے شو سے زیادہ دوسرے شو چل رہے ہیں کپل کے شو کی جدی بات کرے تو وی نمبر چھو پر آ گئے جو کی کپل شرما کے لیے ٹھیک نہیں ہے